جی دوستو تو اسلام علیکم یہ شاء اللہ مر باقہ میں آپ کو ویوز دکھا رہی ہوں صبح صبح کا بہت ہی زبردست ہے اور اچھا جتنا رشنی ہے رش اس لیے نہیں ہوگا میں لیٹ آئی ہوں لیٹ تو نہیں آئے پہلے آیان کو چھوڑا ایٹھ تھرٹی پر اور پھر سوچا کہ آج سے ووک سٹارٹ کر دی جائے دیکھیں تو آج ایک کا دکہ یعنی کہ لوگ آئی ہیں ظاہرہ وہ جنہوں نے ڈیلی کوئی آفیس میں جانے والے اپنے کاموں پر جانے والے تو وہ لوگ صبح ہی جلدی آ کے تو ووک کر کے تو چلے جاتے ہیں ٹائم پر تو ہم نے آئیان کو چھوڑا آئیان کو چھوڑ کر واپس پر میں نے کہا نہیں آج میں ووک کرنے لازم ہی جاؤں گی کیونکہ ووک کرنا کا فیرسہ ہو گیا ہے نہیں کی تھی اور میں نے کہا سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی بناو ویڈیو شیئر کروں شہرہ ہمارے گارڈن جو نہیں آئے ان کو بھی دکھائیں جو آؤٹسائیڈرز لوگ ہمارے ہیں کئی نہیں بھی آئے ہوں گے ظاہر ہے یہاں کی لوگ تو آتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی آتے تو یہاں پر ایسے پرندوں کی آوازیں چہ چہانے کی بہت ہی اچھا موسم اور آج تو موسم بھی کافی کلاوڈی اور ویڈر بڑا زبدست ہے تو اب ووک کرتے ہیں ہمیں ذرا ووک بھی کرلوں تاکہ جو اتنا جسم بڑا ہوا وہ ذرا بیٹ اپنا کام کریں تو پھر باقی میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتی ہوں جی تو آج اس لیے آئیوں اچھا پہلے پہلے بہت عرصہ پہلے میں اپنی مدر ان لوگ کے ساتھ آتی تھی میہ اور آنٹی پیدا لاتے تھے وہاں سے تھوڑا سا ہی دور تھا ہمارا گھر اور اب جب سے کہاں پر شیفٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد تو میں اور افزل بھی بعد میں جاتے رہے ہیں تو یعنی کہ پورا چالیس منٹ ہم نے ووک کر لینے اور دس منٹ آنے پہ بیٹھ جانا گپے شپے لگا لیے اور پھر بھیر جانا تو کافی اچھا لگتا ہے واقعی ہی بندہ فریش رہتا ہے اگر صبح صبح آئے تو اور واقعی اب تو میرا اتنا زیادہ ویٹ ہو رہا ہے سکڑیوں میں ویسے بھی ہو جاتا ہے سکڑیوں میں اس لیے کہ بس کھانا پینا تو بہت زیادہ نہیں ہے کہ بہت اووریٹنگ کر لینا لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ ونٹر میں ہوتا ہے بس بلینکٹ اور ہموں اور بیٹھ چاہیے ہیں پھر کام کر لینا پھر بیٹھ جانا یہ چیزی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے کہتے ہیں کہ رننگ اور جو ووکنگ ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس لیے ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے اور اچھا بعض لوگوں کا فگر ایسا ہوتا ہے اور میرے تو جو انا موں تنا بڑا ہوتا ہے اور اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے تو ہوا بھی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بہت زیادہ بیٹھ پڑ گیا تو میری چھوٹی سسٹر ہے اس کو میں کہتے ہوتی ہے امی اکثر اس کو فون میں کہتے ہیں میری تی ماری لگ گھنڈی تو میں کہتے ہی کہ اس کا موں چھوٹا اور اس کا فگر بڑا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا نا یہ بھی مسئلہ ایک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دیکھیں اس کی والز ہیں اور کافی بڑی بڑی اور کافی خوبصورت ہمارا شالہ مارباغ لیکن یہ ہے کہ اچھا واک کے لیے یہ بیسٹ ہے بہت ہی بیسٹ ہے آپ صبح آجو اور اتنی فریش ہوا ترو تازہ بس یہ ہے کہ اس کی صفائی سے تھرائی کی طرف تھوڑا سا یہ پینٹ شین جو ہے نا والز کی طرف اس کی طرف ذرا دھیان لیں اور باقی یہ ہے کہ باقی صحیح ہے نیپنس ہے اور باقی فوق کے لیے زبردست ہے بچے بھی ویسے بھی آتے ہیں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ بچے بھی بچوں کو چاہیے کھلے گراؤن جیسے کہ شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر اور اندر ہی بند رہتے ہیں بچے تو اس جگہ پر نا آ کر بچے جو ہیں نا وہ انجوائے کرتے ہیں اور بچوں کو چاہیے بس ہمیں اچھل کود کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے اور یہاں پر یہ ہے کہ بچے آ جاتے ہیں پکنک پر لوگ اپنے فیملیز کو لے کر تو یہاں پر انجوائے کرتے ہیں تو آج میں ویسے کافی عرصے بعد آئی ہوں اور میں بہت دیر بعد آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ بہت پہلے ہم لوگ آتے تھے میں اپنی مردرین لوگ کے ساتھ بھی ووک کرنے آتی تھی اور میں اس کے بعد افضل اور میں بھی آتے تھے گھنٹا پورا ووک کی ووک کر کے کوئی آدھا گھنٹا بیٹھ گئے اور بہت اچھا لگتا تھا اور واقعی مورننگ ووک جو ہے نا صبح صبح کرو آپ سب بھی جو نہیں کرتے میری طرح لیزی ہوئے ہوئے تھے وہ بھی روٹین بنائیں اور بہت ہی مزا آتا ہے اور انسان فریش بھی رہتا ہے اور یہ واقعی بات ہے کہ اگر سوئے ہوئے نا اگر صبح بھی سو جو تو ستی شکل ہی سارا دن رہتی ہے لیکن اگر آپ ووک کریں گے نا اور آپ کی سارا دن سبوٹن جلدی اٹھ جو تو کام بھی کافی پینڈنگ جو پڑے ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ سارا دن بھی فریش رہتا ہے بہت خوبصورت ہے یعنی کہ بہت ہی زبردست پلیس ہے لیکن یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ والز کافی بسیدھا حالت میں ہو چکی ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی یعنی کہ حکومت کو چاہیے کہ ان جگہوں پر جو ہے نا ہماری جی تو سلم سلام سمارٹ بندہ ہوتا ہے وہ اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کپڑی پہنے بھی اچھے لگتے ہیں اس کو ویسے بھی بندہ چوکر سوچو کرنا رہتا ہے ایکٹی رہتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے اور ویسے بھی آپ یقین کریں کہ جب ڈائیٹ بغیرہ یا اس طرح سے کرلو نا ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بلکل تو سماری جاؤ بکھ دینا بلکل کچھ نہ کھانا نہ پینا اور چھوڑ دینا وہ ویکنس ہو جاتی گیا آپ کھاتے رہو لیکن اس کا پوشن تھوڑا کرو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ڈائیٹ سٹارٹ کروں گی وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گی تو کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے واغ کرو ساسا لیکن اپنا مو بند کرنا پڑتا ہے مو بند کرنے سے مراد ہے یعنی کہ بہت دکا کھانا جو ہے زیادہ بہت زیادہ کھانا وہ عوویٹ کرنا چاہیے پڑتا ہے سوچا پہ چکر لگا لے کیونکہ تھنڈی تھنڈی غاس اس پہ اوس پڑی ہوتی ہے واقعی ایسی اس پہ چکر لگاؤ تو لگتا ہے جیسے کہ آپ کا دماغ ہے نا ترو تازہ ترو تازہ ہو جاتا ہے دماغ دکھنے لگتا ہے بڑا خوبصورت یہ دیکھیں بڑا موسم اچھا اور زبرددس ہے حضر اس میں کیا ہے حضر میں کوئی جنبوت تو نہیں کیا کس کومی خزانہ دونے نہیں چھپایا ہوگا انہوں نے یہ ویسے کوئی پرانا درواز ہے جی تو اب ہماری وک شوک ہو گئی اور آپ چلیں گھت کی طرف چلیں جاگر اب بسنا ناشتہ وشتہ کریں ان کا پوکہ سچوکی کرنا اس کے ساتھ پر انچالا نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اچھا میری ویڈیو کو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹا پرس کر دیں جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی